نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور رفقہ کی عظیم قربانی کو سلام ملک بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہر شہر شبیعالم تازیہ اور زلجنہ کے ماتمی جلوس مجالس عذاب اپا علماء کرام اور زاکرین کی جانب سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت کراچی میں نشتر پارک سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر اما دوا جلوس ایم جناروڈ طبت سینٹر سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارادر پر ختم ہوگا ادھر لاہور میں نصار حویلی سے نکلنے والا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزل شرکہ نے ڈبی باسار میں نماز زہرین ادا کی ازاداروں کی بڑی تعداد شریک جگہ جگہ ماتم اور سینہ کو بھی جلوس کے راستوں پر پانی شربت اور دودھ کی سبیلیں مرکزی جلوس شام کو کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا جلوس کے اختتام پر شام غریبان بپا کی جائے گی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں شہر شہر جلوس پشاور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جانکوچی بازار سے نکل کر روان دوان شہر میں مختلف امام بارگاہوں سے سولہ جلوس برامد ہوں گے کوئٹہ میں مرکزی جلوس مومن آباد امام بارگاہ علمدار روڑ سے برامد راولپنڈی جہلم گجرات گجنوالا فیصل آباد سرگودہ ملتان رحیم بیار خان میں یوم آشور کے جلوس ہیدر آباد سکھر نواب شاہ روڑی جام شروع میں بھی مجالس اور جلوس کوئٹہ دیرہ مراد جمالی سبی چمن سمید ملوچستان بھر میں یوم آشور کے جلوس پشاور ڈی آئی خان نوشہرہ مردان ایبٹ آباد چترال میں بھی جلوسوں کا احتمام مظفر آباد سمید آزاد کشمیر میں بھی یوم آشور مذہبی عقیدت سے منایا جا رہا ہے یوم آشور پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جلوسوں کے راستے کنٹینرز لگا کر بند جلوس کے راستوں اور اطراف میں موبائل فان سرویس موطل گراشی میں پولیس اور رینجز کی بھاری نفری تاگونات بلندی مارتوں پر شاپ شوٹرز تاگونات شہر میں آج بھی موٹسائیکل کی نبل سواری پر پابندی اسلحے کی نوائش ہیلیکیم ڈران ارانے پر بھی پابندی آئے آرنج اور گرین لائن سرویس بھی بند ڈی جی رینجز سندھ کا مرکزی جلوس کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا لاہور سمیت پنجاب میں بھی جلوس اور بجالس والے راکوں میں موبائل فان سرویس موطل راول پنڈی میں جلوسوں کے اختتام تک موبائل فان سرویس بند وزیر داخلہ محسین نقوی کی نصار حویلی آمد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا پشاوار شہر میں بی آٹی سرویس موطل اسی سیاسی جماعت پر پابندی کہ ہم کبھی بھی حق میں نہیں رہے نہ رہیں گے لیکن اس سیاسی جماعت تو اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو اس سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفانچنٹسی نہیں کر سکتے ہیں مجالس اور جلوسوں کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں مانیٹرنگ کے لیے خصوصی مانیٹرنگ سل بھی قائم ہے مزیر اعلیٰ عمریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کے خود نگرانی کر رہی ہیں یومی آشور پر نظر و نیاز ورلنگر کا سلسلہ جاری ملتان میں دو سو پینتیس من حلیم کی دیکھ تیار پندرہ من گوش سو کلو چھاول جوگ اندم اور ڈلیا استوال سپیشل حلیم کھانے کے لیے عقیدت مندوں کی لائنیں لگی رہیں بھکر میں بیس مند چکن پروز کی نیاز گجرات میں مینگو ملک شیک کی سبیل گھروں کے ساتھ ساتھ پکوان سینٹرز بھی بڑے پیمانے پر لنگر اور نیاز کی تیاری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے لیے عظیم درس ہے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے صدر آصف زرداری کا یوم آشور پر پیغام کہا قوم کی فلاح کی خاطر ذاتی مفادات سے ہٹ کر کسی بھی قربانی سے دریق نہیں کرنا چاہیے وزیراعظم شباس وریف نے کہا کہ یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم اور جبر کا نظام قائم کرنا ہے دیکھنا ہوگا وہ کون سے اناثر ہیں جو اپنے مفادات کے لیے قوم اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اختلفات بھلا کر اصار مساوات اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں مراد علی شوہ نے واضح کر دیا حیدر آباد میں گفتگو میں کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ سے مطالق پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہوگا کس کا رویہ سیاسی ہے یا نہیں محض ووٹ لینے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں بن جاتی پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے ایڈھاک جوجز کی تیناتی سے مطالق تفسرے سے انکام اسلام آباد میں بادل برس پڑے بارش سے موسم خوشکوار آج سے بیس جولائے تک پنجاب بھر میں بارشوں کی پیشگوئی ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق بیشتر ازنا میں تیز ہماؤں کے ساتھ شدید بارشوں کے امکانات ہیں پنجاب میں ندی نالے بپھر سکتے ہیں انتظامیوں کو الٹ رہنے اور پیشگی انتظامات کی ہدایت ادھر ملک میں شدید گرمی اور حبز کا راج برقرار نوکنڈی اٹھالیس نگری درجہ حرارت کے ساتھ کرم ترین شہر نواب شاہ میں پارا چوالے سکر حیدر آباد تینتالیس نگری ریکارڈ سرگودھا ملتان ٹی آئی خان میں اکتالیس لاہور میں آٹیس نگری رہا ادھر کراچی میں سمندری ہوائیں جزوی بحال شہر میں بارش کا بھی امکان امریکی صدر بائیڈن کا امریکی سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ اپنی تجاویز چند ہفتے میں پیش کریں گے جس کے عہدے کی میاد مقرر کرنا اور اخلاق اقدار پر لازمی عمل درامت سامل ہوگا امریکی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کے معاملے پر صدر بائیڈن نے آئینی ماہرین اور عراقین کانگریس سے مشاورت مکمل کر لی دنیا بھر میں یومی آشور عقیدت و احترام سے منع کیا کر بلا ملاک و ازادار روزہ امام حسین پر جمعہ ایران کے مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے شام ڈھلتے ہی شام غریبہ کی مجالز بپا کی گئیں سخت گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا شام یمن امان میں بھی ماتمی جلوس پر آمد مقبوضہ کشمیر میں ڈل جھل میں روایتی کشتیوں پر جلوس نکالا گیا امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر باپ مین انٹریز کرپشن کیس میں مجرم قرار نیو یورک کی عدالت نے فراڈ رشوت بھتا خوری سمیت سولہ الزمات نے فردی چرمائیت کر دی ڈیموکریٹک رہنماؤں کا مین انٹیز سے استفاقہ مطالبہ کیانیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر میں سلابی صورتحال شہرہ پانی میں ڈوب گئیں کئی پروازیں منسوخ معاملات زندگی شدید متاثر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ماں بین وائیڈ بال سیریز کا شیڈیول جاری نیوزیلینڈ سولہ مارچ سے پانچ اپریل تک پاکستان کی میز بانی کرے گا سیریز کا پہلا ٹی ٹوانٹی سولہ مارچ کو کرائیس چرچ میں کھیرا جائے گا دوسرا میچ اٹھارہ مارچ کو دنیدھن تیسرا ایکیس مارچ کو آکلینڈ میں ہوگا چوتھا میچ دیس مارچ کو تاورنگا اور پانچ ماں 26 مارچ کو ویلنگتن میں شیڈیول ہے وان دے سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی نیوزیلینڈ کے کین ویلیم سن بدستو ٹیسٹ کرکٹس کے نمبر ون بیٹل آئی سی سی کی ٹیسٹ پلیئرز کی رانکنگ چاری پاکستان کے بابر آزم تیسری نمبر پر موجود ٹیسٹ بالرز میں بھارت کے روی چندرہ نیشمند کا پہلا نمبر آل راؤنڈرز میں بھارت کے رویندر جڈیجا کا پہلا نمبر بر خرار پیریش اولمپکس میں پاکستان کا اٹھارہ رکنگ دستان نمائندگی کرے گا تین شوٹرز اور دو آفیشلز پر مجتمل پہلا گروپ جمعہ کو پہلے سمانہ ہوگا شوٹنگ ٹیم میں کشمالہ تلات غلام مصطفیٰ بشیر اور گلفام جوزف شامل شوٹر کشمالہ تلات اور ایتلیٹ ارشن ندیم چھوٹر کشمالہ تلات کو افتتاحی تقریب میں دستے کی قیادت کریں گے ترجمان امریکی بیک میں خارجہ کا کہنا ہے کہ تالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشتگرد حملے افغانستان سے نہ ہو واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران میتھیو میلر نے کہا کہ افغان تالبان کے ساتھ مذاکرات میں یہ بات ترجیر رہی ہے اور اب بھی ہے پاکستانی عوام نے انتہا پسند دو اور دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے علاقہ سلامتی کو لاحق خطرات سے نمچنے کے لیے پاکستانی عوام حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات میں ہے پاکستان بدستور ایک قریبی پارٹنر ہے تالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ دہشتگرد حملے افغانستان سے نہ ہو امریکی میک میں خارجہ کی واشنگٹن میں نیوز بریفنگ جس میں انہوں نے کہا کہ افغان تالبان کے ساتھ مذاکرات میں یہ بات ترجیح ہے اور اب بھی ہے